میں آج خاص طور پر پختونخواہ کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں ہمیں گورنمنٹ ملی کوالیشن گورنمنٹ تھی اور دوہزار اٹھارہ میں پختونخواہ کے لوگوں نے جو کبھی دوسری باری نہیں دیتے انہوں نے ایک زبردست تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ہم نے کوئی روایتی سیاسی طریقے اختیار نہیں کیے اس منڈیٹ کو لینے کے لیے ہم نے الیکشن صاف اور شفاف کروائی کوئی بھی آج کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن کو کوئی بھی ہلکہ کھلوانا ہم تیاریں کھولنے کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ہوئی ہم نے کوئی اربوں اربوں روپے کے ڈیویلپنٹ فنڈز نہیں پھینکے جس طرح پنجاب میں یہ دوزار اٹھارہ میں جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے جو اتنا بڑا خسارہ اس گورنمنٹ کو ملا اس میں ایک بہت بڑا خسارہ کی وجہ اربوں اربوں روپے انہوں نے الیکشن متاثر کرنے کے لیے ڈیویلپنٹ فنڈز کے نام پہ پچھلی حکومت نے خرچ کیے ہم نے کوئی پیسے نہیں خرچ کیے الیکشن صاف اور شفاف کروایا جیتے اس لیے کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی لوگوں کا جو جو لوگوں نے پختونخواہ کے لوگوں نے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت نے ہاں اگر پورے بھی وعدے نہیں کیے لیکن انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے جو پہلی حکومت تھی اس سے بہتر پرفارمنس تھی اور اس لیے یہ ایک زبردست منڈٹ ملا اس کی مجھے پھر سے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ ایک نئی سوچ کو لوگوں نے ووٹ دیا میں محمود خان آپ نے ابھی بات کی آپ نے دو تیم باتیں کی پہلے تو میں آپ کو میں آپ سب کے سامنے اس لیے مجھے محمود خان پسند ہیں کیونکہ ایک سادہ اور سچا انسان ہے اور دوسرا دوسرا مجھے محمود خان کی امانداری کے اوپر پورا اعتماد ہے جتنا بھی اقل مند آدمی ہو اگر وہ اماندار نہیں دیاندار نہیں اس کی اقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے پنجاب کے اندر بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا جب ہم نے ایک غریب ترین سب سے پاسماندہ علاقے سے اسمان بزدار کو چیف منسٹر بنا دیا پنجاب کا پنجاب کے لوگوں کو غلط عادت تیس سال سے پڑی ہوئی تھی کہ چیف منسٹر بادشاہ بنا ہوا ہے چالیس چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول ہے چار چار کیمپ آفیسز کیمپ آفیسز کا مطلب کہ جو بھی وہ کیمپ آفیس چیف منسٹر ڈیکلیئر کرے سارا اس کا خرچہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جاتا تھا اور پھر پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کر رہا ہے چیف منسٹر پنجاب پینتیس کورڈ اپیہ خرچ کر رہا ہے اس پہ پینتیس کورڈ اپیہ عوام کا پیسہ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ چیف منسٹر کی پینتیس کورڈ اپیہ اور یہاں عثمان بزدار ایک سادہ آدمی نہ کوئی پروٹوکول نہ کوئی کیمپ آفیس سستہ خرچے کم اور اماندار اور دلیر اس نے بڑے بڑے جو مافیا تھے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اسی طرح یہ جو دو چیف منسٹر پنجاب اور پختون خواہ کے میں نے سیلیکٹ کیے مجھے ان کے پر کانفیڈنس تھا کہ یہ کھڑے ہوں گے یہ کسی پریشر بنی آئیں گے یہ کسی مافیا کا حصہ نہیں بنیں گے یہ دیانتداری سے جو پیسہ پختون خواہ کے لوگوں کا ہے ان لوگوں پہ خرچ کریں گے لیکن مجھے سب سے زیادہ آج خوشی ہوئی جب محمود خان نے مجھے صبح جو شیلٹر ہاؤس غریب لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے تھے ان کا جو بھی گھر دکھایا صبح جو انہوں نے زبردست بنایا ہے خاص خراج تحسین محمود خان آپ کو پیش کرتا ہوں اس کی اور آپ نے پانچ پشاور میں پانچ وہ گھر بنائے ہیں ہم تو ان کو پناہ کا کہتے تھے انہوں نے میمان خانہ اس کا نام رکھا ہے پانچ وہ لوگ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس سردی کے اندر اپنے سر پہ چھت رکھ سکیں مزدور آتے ہیں باہر سے آتے ہیں لوگ ان کے لیے پانچ پشاور کے اندر آپ یہ شلٹر یہ میمان میمان خانے بنائے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کو خاص آج مبارک دیتا ہوں میں میرے یہاں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایم پیز بھی ہیں میں آپ کو سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم سب بات کرتے ہیں ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں میں یہ ستر سال سے سنتا آ رہا ہوں جب ستر سال تو نہیں میری عمر چھہ سٹھ سال تو پانچ سالی کام ہوں میں تو جب سے میں جب سے پاکستان بنائے اسلامی ریاست کی بنام سنتا آیا ہوں اور میں اپنی آنکھ سامنے ہم نے آنکھوں کو دیکھا ہے کہ غریب اور امیر میں فرق بڑھتا گیا ہے غریب غریب ہوتا گیا ہے امیر بڑھتا گیا ہے اور میں وہ سٹیٹسٹکس دیکھا تھا کہ تقریباً انیس سو پینسٹ سے جو ہمارے بچے جن کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت بیماری یہ یاد رکھنا ہے یہ بڑی خوفناک بیماری ہے کہ بچے کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی نہ اس کا ذہن پورا ڈیولپ ہوتا ہے نہ اس کا جسم پورا بڑھتا ہے تو سوچیں کہ اگر ایک ماں اور بچے کوئی خوراک پوری نہیں ملتی تو اس کا مطلب ان کے پاس کیا ان کے کیا حالات ہوں گے تو ہمارے ملک میں کبھی بھی چالیس فیصد سے نیچے ہم نہیں آئے سٹنٹڈ گروت پہ اس کا مطلب کہ ہماری جو اکثریت تھی وہ ہمیشہ غربت کے لکیر کے اوپر یا نیچے تھی میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا میں نے جب بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں صرف ایک دفعہ ظلفقہ علی بھٹو نے شروع کیا تھا عوام پہلی دفعہ عوام کا نام سنا تھا لیکن میں نے کسی حکومت کو یہ نہیں سوچا کہ یہ جو اوبجیکٹیو ریزولوشن جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے پاکستان کو جو پہلی جو اوبجیکٹیو ریزولوشن بنائی تھی اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلائی ریاست بنے گا لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو فلائی ریاست پہ لے جانے کے لیے کوئی میں نے قدم نہیں دیکھے کوئی میں نے سوچ نہیں دیکھی ساری پالیسیز بنتی تھیں ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سب سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ دیکھ لینا جس ملک کا تعلیمی نظام امیر کو امیر کرے اور غریب کو غریب کرے وہ کیسے فلائی ریاست بن سکتی ہے ایک تعلیم کا نظامی ایک ناممکن بنا دیتا ہے ایک عام گھر کے بچے کو اوپر آنے کے لیے کیسے وہ سی ایس پی کا امتحان دے کیسے وہ ڈاکٹر بنے کیسے انجنئر بنے اگر اس کو ہم نے وہ تعلیم دے رہے ہیں جسے وہ اوپر ہی نہیں آ سکتا اور کبھی میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کوشش کرے کہ یہ سسٹم چینج کرے ہم پہلی دفعہ ایک تعلیمی نصاب کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے پاکستانیوں کے لیے بچوں کو کم از کم ایک نصاب ملے تاکہ ایک قوم تو بنیں اس کے علاوہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا جو ہسپتال تھے شروع میں ہمارے ہسپتال بہتر تھے جب انگریز گیا میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل غریبوں کے لیے بن گئے اور پیسے والوں کے لیے پرائیوٹ ہاسپٹلز بن گئے امیر کے لیے غریب کے لیے تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ بنیادی چیز تھی کہ جب اس سردی میں لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں اور کبھی کسی حکومت نے نہیں سوچا کہ یہ کتنا ہمیں پیسہ لگنا تھا ان لوگوں کو ہم شیلٹر دے دیتے ان کے سر پر چھت دے دیتے تو میں نے صرف محمود خان سے بات کی آج انہوں نے مجھے ایک وہ دکھایا پناہ گاہ دکھائی میمان خانہ اور چار اور کی میں نے انہوں نے تصویریں دکھائی انہوں نے پانچ آج جو بس سٹیشنز ہیں جو در باہر سے لوگ آتے ہیں جو سوتے ہیں پانچ اور انہوں نے سٹ اپ کیا ہے تو میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دیتا ہوں محمود خان کیونکہ دیکھیں پھر سے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھنا پلیز یہ اپنے ذینوں میں ڈال لیں میں ساری زندگی جو بڑا کام کیے اس کے اوپر چلا ہوں نماز میں اللہ صرف آپ کو کہتا ہے آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی راستے پہ منزل پہ نہیں راستے پہ منزل پہ اللہ پھچاتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے ہمیں ہمارے سے صرف وہ ڈمان کرتا ہے ہم اس راستے پہ چلیں یہ ہے وہ راستہ جب آپ احساس اپنے کمزور طبقے کا آپ کے دلوں میں احساس آتا ہے یہ ہے وہ راستہ اور مدینہ کی ریاست یہ یاد رکھنا مدینہ کی ریاست کا مطلب سنت پہ چلنا قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو ان کا راستہ تھا مدینہ کی ریاست انہوں نے اصول بنائے تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس ابھی تیمور جگرہ کہہ رہا ہے جی پیسے کدھر سے آئیں گے تو ان کے پاس پیسے کدھر سے آئے تھے جب انہوں نے یتیموں کو بیواؤں کو مذہوروں کو لوگ تو مدینہ کی ریاست تو غریب تھی جو پہلی جنگ بدر ہوئی تھی تین سو تیرہ جو لڑنے والے تھے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں ڈنڈوں سے کئی لڑے تھے تو وہ تو غریب تھے لیکن انہوں نے پرائیورٹی دی پرائیورٹی دی اپنے اوپر پیسے نہیں لگائے محل نہیں بنایا جب ان کی ان کی فوجوں نے جیتنا شروع کیا تو اس پیسے سے انہوں نے کوئی بڑا محل نہیں بنا لیا اپنے لئے اور وہ سارے جو خولفہ راشدین تھے سب نے سادگی سے زندگی گزاری عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا پیسے والوں سے ٹیکس لیا جس کو زکاة کہتے ہیں عوام پہ خرچ کیا غریبوں پہ خرچ کیا معذوروں پہ کمزوروں پہ یتیموں پہ تو یہ یہ تھا تاثر پاکستان کا یہ کسی مقصد کے لئے ایک ملک بنا تھا اس کا اس کے ایک اوبجیکٹیو تھا مقصد تھا تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں یہ جو آپ نے کیا محمود خان یہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ یہ مختلف ہے سٹیٹ یہ مائنڈ سٹیٹ مختلف ہے پیسے نہیں بھی ہیں تو ہم نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کرنی ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے اور جو بھی میرے وزیروں یہاں بیٹھے ہیں آپ سب اپنے ذہن میں ڈالیں جب آپ آفیس جائیں پہلے تو سب کو آفیس جانا چاہیے ہر روز آفیس جانا چاہیے شام تک بیٹھنا چاہیے وہاں اور مجھے پتہ چلنے کا کون آفیس دی جاتا اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے اب تو ہمیں پرابلم میں نہیں ہے پہلے 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 تو بڑا مسئلہ تھا سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فورڈ بلوگ نہ بلارے اور گورنمنٹ نہ گر جائے اب تو ہمیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اس لیے آپ نے دیکھ کے اپنا پوری ذمہ داری لینی ہے دیکھیں جب بھی آفیس جائیں اپنے سے پوچھیں جب شام کو اٹھیں کیا میں نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جسے نشتر طبقے کو فائدہ ہوگا کیا میں نے کسی انسان کا فائدہ کروایا ہے یہ جب آپ اٹھیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کی پولیسیز ٹھیک ہو جائے گی تو نمبر وان جو بھی آپ کی پولیسیز بنیں گی یہ جو آپ نے ہنڈرڈ ڈے پلان بنایا ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری آپ پولیسیز بنا رہے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانا اور میں فاتح پہ بھی آتا ہوں اور دوسری چیز یہ بھی آپ نے تیمور جھگڑا آپ نے بات کی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا دیکھیں نوجوان آبادی ہے ہماری نوکریاں چاہیئے غربت بھی ہے ہم جب تک بزنس کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے ان کے لیے بزنس کرنے کو آسان نہیں کریں گے سرمایہ کاری نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی نوکریاں کدھر سے ملیں گی کتنے آپ کتنے دہات میں کام کر سکتے ہیں آخر میں تو آپ کو سرمایہ کاری چاہیے اور سب سے دنیا میں ڈیویلپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس ملک میں انویسمنٹ آئے سرمایہ کاری ہو اب مسئلہ یہ ہے اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری کے کو روکتا ہے ہماری جو بیروکرسی ہے اس کو انیس سو ستر سے ایک زید میں چیز پڑھی ہوئی ہے جب سے وہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں کہ کوئی سرمایہ کاری بری چیز ہے سرمایہ کار بری چیز ہے یہ ہمارے پولیٹیشن میں بھی سوچ آگئی بیروکرسی بھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی تھی وہ جا کے دبائی چلے گئے کوئی چلا گیا ملیشیا کوئی بنگلہ دیش میں کر رہا ہے پاکستان میں جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو یہ حال ہے جب پاکستان کا کہ اکیس کروڑ کے پاکستان میں صرف چوبیس ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے اور وہ ملیشیا جو کہاں تھا کہاں پاکستان تھا اور ملیشیا کدھر تھا آج ملیشیا کی دو سو بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ان کی عبادی صرف چھے کروڑ ہے سنگاپور کی پچاس لاکھ کی عبادی کی ایکسپورٹ تین سو تیس ارب ڈالر ہے کیونکہ ہم نے نہ سرمایہ کاری ہونے دی اور پھر نہ باقی بھی چیزیں جو ہم نے نالج اکانومی بنانی تھی تعلیم پر انویسٹ کرنا تھا اس اہیمنڈ ڈیولپنٹ یہ نہیں کیا ہم نے تو پہلے تو آپ گورنمنٹ کی وزیروں کو سب جب آپ اپنی ڈپارٹمنٹ سے بیٹھیں گے اپنے نیچے جتنے بھی بیروکریٹس ہیں ان کو پلیز ایک چیز یہ بتائیں کہ جب تک بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا آپ نہیں کریں گے اس کا ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ جو بھی تیمور جگرہ بات کر رہا تھا جب تک ہم آسان نہیں کریں گے تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور جتنا پوٹینشل ہے اس ملک کا وہ ڈیولپن ہی ہوگا تو میں اور اچھا میں اپنے بیروکریٹس کا بھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو کمیشنر انیس سو پینتیس کی میں اب یہ سنیں انیس سو پینتیس میں ایک کمیشنر یا بریگڈیر اپنی مہینے کی سیلری میں ایک مہینے کی سیلری میں ستر تولہ سونا خرید سکتا تھا ایک مہینے کی سیلری میں تو آج اس کی حالات کیا ہے کہ وہ کدھر میرے والد جب انیس سو پیچاس میں جب گرمنٹ سروس میں آئے اور جب وہ کام کر رہے تھے تو ایک مہینے کی سیلری میں گاڑی خرید سکتے تھے تو اب حالات ایسے ہیں کہ جو مہنگائی انفلیشن وغیرہ کی وجہ سے اور آہستہ آہستہ ان کی سیلریز کام ہو گئے تو ان کو ہمیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی پاس جو تنخواہیں ملتی ہیں اس پر ان کا گزارہ نہیں ہوتا لیکن میں آج ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر لی جس کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کیونکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب کہ سارے گورننس کے جو پروسسز ہیں ان کو اب تیز کر لیں آسانی پیدا کر دے کئی دفعہ رشوت لینے کے اندر اور سلو ڈاؤن کر دے تھے اگر ہم نے یہ ٹھیک کر دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے یہ ساڑھے تین مہینے میں دیکھا ہے جتنی دنیا پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے پاکستانی جتنے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں اتنا پیسہ آئے گا کہ تیمور جگڑا میرے سے نہیں پوچھے گا جی پیسہ نہیں ہے اس کے لیے پیسے کی کوئی آپ کا کم ہی نہیں ہوگی ہم اپنے بیوروکرائٹس کو بھی وہ تنخواہیں دے سکیں گے ہم اپنے منسٹروں کو بھی جو بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں مجھے تو جو پرائیم منسٹر کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ میرے بنیگالا کا بہینے کا خرچہ ہی نہیں نکلتا اس پہ تو ہم سب کو بھی صبر کرنا چاہیے ایک وقت آئے گا جب ہم نے اپنا یہ سسٹم ٹھیک کر لیا یہاں اتنا پیسہ آئے گا ہم صحیح تنخواہیں سب کو دے سکیں گے کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایکسرا پیسہ بنانے کی یا رشوت لینے کی یہ انفورچنی ہو کیا رہا ہے کہ جتنا ہم جتنا ہمارے سسٹم میں رشوت لیتے ہیں جتنا ہمارے سسٹم کے اندر یہ ریڈ ٹیپ بزم آتی ہے اتنی کم انویسپنٹ آتی ہے اتنا ہی ملک میں خوشحالی نہیں آتی ویلتھ کریشن نہیں ہوتی اور ہم اس چین کے اندر پھسے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو توڑنا ہے اچھا جی اب میں صرف محمود خان آپ کی جو بات آپ نے کی کہ آپ نے خرچے کم کر رہے ہیں ہم کیسے کیوں خرچے کم کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھ دیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے ہمارے کئی میں نادان جرنلسٹ بڑا پولٹیشن مزاک اڑھائے جی کہ پرائم منسٹر کے گھر گاڑیاں تو بیچی بہن سے بھی بیچ دی بڑا مزاک اڑا ہے اس کے پر اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے یہ سمجھنا ہے آپ سب نے دیکھیں جو ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سو سال پاکستان میں سو سال ہم نے غلامی کی انگریز کی انگریز کی غلامی میں کیا ہوا انگریز یہاں سے پیسے ہمارے ٹیکسکوں کے پر بڑے بڑے شاہنات طریقے سے رہتا تھا یہ جو گورنر آؤوس ہے یہ گورنر آؤوس آپ دیکھیں کتنا بڑا محل بنا ہوا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پر بنا ہے تو پیسہ ہوتا تھا عوام کا اور بادشاہ سلامت باہر سے آکے ہمارے اوپر بادشاہ کی طرح رہتے تھے لوگوں کو غلام سمجھتے تھے وہ لوگوں کے پاس حکومت ہی نہیں تھے وہ باہر سے آکے ہمارے اوپر حکومت کا رہتے تو ان کا جب کوئی پیسہ چوری کرتا تھا تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا تھا وہ باہر کے لوگ تھے حکمران تھے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا حکومت کے پیسے کو لوگ اپنا پیسہ نہیں سمجھتے تھے لہٰذا ٹیکس چوری کرنے کا بھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا اور کرپشن کرنے میں حکومت یعنی حکومت کا پیسہ چوری کرتا اس کو برا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ہمارے نہیں تھے وہ باہر سے آئے ہوا تھے ہماری بدقسمتی یہ کہ جب ازادی ہوئی تو ہماری حکومتوں نے یہ نہیں کوشش کی اپنے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے کہ یہ اب عوام کی حکومت ہے وہ بھی جو ہمارے لوگ آئے وہ بھی حکمرانوں کی طرح یہاں انہوں نے حکومت کی وہ بھی ہمارے لوگوں نے بھی اب دیکھیں وہ ایک گورنر ہاؤس ہے کسی نے فکر نہیں کی کہ ایک طرف چالیس فیصد لوگ آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے بچوں کو آپ خوراک نہیں دے سکتے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ساپ پیرے کا پانی نہیں دے سکتے اور اتنے بڑے محل میں ایک آدمی رہتا ہے یہ کسی نے نہیں سوچا ابھی میں نے وہ جب کہا کہ لہور کی گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنی چاہیے توڑ کے فنس لگانا چاہیے وہ کیوں کہا اور وہاں لوگوں کو جانا چاہیے یہ عوام کی پیسے پر بنے ہو یہ عوام کی ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے گورنر ہاؤس پر رہے اور عوام کے لیے دواریں بنی ہو فنس اور لوگوں کو سڑک سے نظر آئے کتنا خوبصورت جگہ ہے اور لوگوں کو جانا چاہیے جس طرح شاہ فرمان کو میں نے کہا ہے کہ آپ کو ہر روز مختلف خواتین کو کالجز کو کیونکہ چار دواری ہے یہاں کنزروٹیف سسائٹ ہے ان کو جانا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے وہاں پکٹک کرنی چاہیے عوام کے لیے یہ چیزیں اور اور محمود خان ویسے محمود خان نے آج اچھا مجھے بتا دیا کہ شاہ فرمان نے یہ کہا کہ وہ جو پیسہ ان کا تھا ہی نہیں کہتا میں نے وہ پیسہ ہی خرچ کیا یہ بھی پہلی دبا ہوا ہے لیکن یہ ضروری ہے دیکھیں یہ ضروری ہے سب کے لیے اگر ہم نے عوام یہ عوام نے اپنی حکومت کو اون کرنا ہے حکومت نے عوام کو اپنا سمجھنا ہے تو سب سے پہلے عوام کا ایک ایک روپے کا حساب رکھیں فضول خرچی نہ کریں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو جو کے خلافت راشتہ میں جو مدینہ کی ریاست میں سارا کوئی اپنے اوپر جو بھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے سارا جو پیسہ آتا تھا وہ کمزور طبقے چلا جاتا تھا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے معاشرے کے اندر رحم آ جائے گا اچھا مجھے ایک بڑی خوش ہوئی جو وہ جو پناہ گاہ میں مہمان خانے میں ایک نوجوان آیا اب یہ ذرا سنیں نوجوان نے کہا جی کہ میں نے سارے پانچ مہمان خانے میں سارے جتنے بھی لوگ آئیں گے اور میرے خانے میں دو دو سو لوگ ایک ایک مہمان خانے میں ٹھائریں گے کہتا میں سب کے کھانے کا بند بس کر رہا ہوں اب وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیسے یہ آپ نے فیصلہ کیا کہتا جی میں نے یہ سڑک پہ لوگ سو رہے ہوتے تھے تو میں ان کو جا کے کھانا دیتا تھا اور پھر میں نے لوگوں نے جب دیکھا میں لوگوں کھانا دے رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے پیسہ دینا شروع کیا میں نے زیادہ لوگوں کھانا دینا شروع کر دیا اور کہتا آج آج اس کا پورا انجیو ہے اس کا نام ہے ترس یعنی رحم وہ انجیو ہے جو کہ اس نے فیصلہ کیا پانچوں کے پانچوں مہمان خانے میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو کھانا بھی دے گا اور ان کو پر کمبل اور وہ چیزیں بھی دے گئے دیکھیں اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اس راستے پر نکلتا ہے باقی مدد اللہ کرتا ہے آپ کی میں آپ کو ایک اور ایک چیز بتانے لگا ہوں انشاءاللہ یہ اپریل تک میں مارچ اپریل تک اب سب کے سامنے آ جائے گی ایکزوم دنیا کا سب سے بڑا جائنٹ ہے جو کہ ڈریلنگ کرتا ہے گیس اور تیل کے لیے ستائیس سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا انہوں نے آکے میرے سے میٹنگ کی اب یہ سنیں ذرا ہم سب کو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہم میں اگر وہ میں نے اس طرف لے گیا پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جائے گا اپریل میں آپ کو اس کا نتیجہ آ جائے گا کیسے آئے گا اب جو ایکزوم ہیں انہوں نے ایک آف شور یعنی ہمارے سمندر کے اندر انہوں نے ایک جگہ دیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ان کی کشتی آگیا وہ ڈریلنگ کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ اس میں اتنی گیس ہوگی کہ پچاس سال تک پاکستان کے گیس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ڈریلنگ کریں تو وہ گیس لیک کر گئی ہو تو کچھ بھی نہ ہو اس میں اب یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں رحم کی حکومت آگئی اوپر والے کی برکت آئی گے اور اس میں سے گیس نکلیں گے اچھا جی اب میں اس کے اوپر صرف آخری چیز کہہ دوں یہ جو عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ایک طرف تو ہمارے چیف منسٹر ہیں پیسہ ایک ایک دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں دوسری طرف ایک پنجاب کے چیف منسٹر تھے پہلے تو انہوں نے انہوں نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے صرف اشتہاروں پہ چالیس ارب روپیہ خرچ کیا اپنی تصویریں لگا کے پھر پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پینتیس ارب روپیہ انٹرٹینمنٹ میں چیف منسٹر پنجاب نے اور پینتیس پینتیس کلوڑ روپیہ پینتیس کلوڑ روپیہ انٹرٹینمنٹ میں پینتیس کلوڑ روپیہ پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا اب یہ لوگ پوچھ ٹیکس کیوں لوگ دیں اگر میرا ٹیکس ایسے استعمال ہو رہا ہے میں کیوں ٹیکس دوں گا ساری دنیا میں پاکستان اس وقت سب سے کم ٹیکس دیتا ہے پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ خرات دیتے ہیں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم آپ قوم آپ سب پاکستانی قوم نظر رکھے جو بھی حکومت کریں ان کے پر نظر رکھیں ان کے جو وہ جس طرح پبلک کا پیسہ استعمال کرتے ہیں آپ نظر رکھیں اس کے اوپر کیونکہ آپ کا پیسہ ہے یہ وہ انگریز کا زمانہ نہیں جب وہ حکمران آیا تھا یہ تو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے پر حکومت چل رہی ہے اور جو کرپشن ہے وہ عوام کا پیسہ چھوڑی ہوتا ہے ہم نے ابھی صرف اسلام آباد میں کم از کم ساڑھے تین سو عرب روپے کی زمین جو انکروچ ہوئی ہوتی وہ چھڑوائی ہے ساڑھے تین سو عرب روپے کی ادھر پنجاب میں میرے اس سے بھی زیادہ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی تھی بڑے بڑے مافیا نے زمین چھڑوائی ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ کوئی کہہ رہا ہے جی دیکھیں عورتوں کو نکال دیا یہ پورا پروپاگینڈا کر رہے ہیں یعنی یہ عوام کی زمین ہے حکومت کی زمین کا مطلب عوام کی زمین ہے اس میں بڑے بڑے مافیا نے قبضہ کیا عوام کی زمین اور جب ہم لوگوں کو یہ اعتماد دیں گے کہ آپ کے پیسے کی ہم رکھوالی کر رہے ہیں تب لوگ ٹیکس دیں گے اور اس ملک میں یہ سوچیں کہ اس کو اتحالات کیا ہے کہ صرف سارے ایک اکیس کورن پاکستان میں صرف بتر ہزار لوگ ہیں آہ ساری بتر ہزار لوگ ہیں جو دو لاکھ روپے کی انکم دکھاتے ہیں اکیس کورن پاکستانیوں میں جو دو لاکھ روپے مہنے کی انکم دکھاتے ہیں آپ سوچیں کہ دو لاکھ روپے مہنے کی انکم کیا ہے یہ بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں رکھیں آپ تو دو لاکھ تو وہی تو سارے پاکستان میں صرف بتر ہزار لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے یہ ملک نہیں چال سکتا ایسے جب تک کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ملک نہیں چلے گا اور وہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک انوائرمنٹ بنانی ہے لوگوں کو اعتماد دینا ہے کہ آپ کا ٹیکس ہمارے مغلعظم لائف سٹائل پہ نہیں خرچ ہوگا یہ عوام پہ خرچ ہوگا میں اب آپ کے سامنے یہ صرف موڈی موڈی چیزیں ہیں یہ جو آج آپ نے باتیں کی ہیں میں صرف چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے تو پشاور پشاور اگر انشاءاللہ اور جس طرح حالات جا رہے ہیں وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دے طالبان سے میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے اب اللہ کا کرم ہے اللہ الحق ہے تو آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سترہ کو پاکستان نہیں بات چیت کروای امریکہ اور طالبان کی اگر یہاں آمن ہو گیا افغانستان میں یہ یاد رکھے پشاور وہ شہر ہے جو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا سے کیا بن جائے گا کیونکہ یہ سارا آگے روٹ چائنا کی بھی وجہ سے کنیکٹیوٹی سی پیک کی وجہ سے یہ سنٹرل ایشیا تک روٹ کھل جائے گا اس کا مطلب کہ پشاور ایک ہب بن جائے گا پشاور ایک وہ جگہ بن جائے گی جو کہ کومس کا ہب بن سکتا ہے اور پھر ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے میں انشاءاللہ کیونکہ پہلے میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن ہم میرے پاس اختیار نہیں تھے اب میرے پاس اختیار ہیں انشاءاللہ یہ جو بالا حصار فورٹ ہے اس کو ہم فرنٹیر کو اور زمین دیں گے اس کو ہم سنٹر بنا دیں گے پشاور کا اور ٹورزم کا سنٹر بنا دیں گے سوچیں کہ ٹورزم سے کتنا پیسہ آئے گا وہ جو سنٹر بن جائے گا بالا حصار ادھر ہم چھوٹے چھوٹے انٹیک ہوتیل و ریسٹورانٹس بن جائیں گے وہ سارا پشاور کا سنٹر بن جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جو پرانا شہر ہے پشاور کا یہ یاد رکھیں پشاور کا شہر دنیا کی سب سے پرانا وہ کہتے ہیں دی اولڈس لیونگ سٹی جو ابھی بھی یہ سب سے پرانا ڈھائی ازار سال پرانا یہ پشاور کا سنٹر تو اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ایک آگیز وہ ایک ووک بنائی ہوئی ہے وہ جو تریک انصاف کے چیمین عمران خان اس وقت کی پی کی سو روزہ کارکردگی کے حوالے سے مناقضہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں عمران خان اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخواہ کی سو روزہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا ہے اور اس تقریب میں جو خیبر پختونخواہ حکومت کی سو روزہ کارکردگی ہے وزیرالہ کیپی نے اس حوالے سے بات کی جس کے بعد عمران خان یہاں پر آئے اور ان کا ایک کہنا تھا کہ ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوریزم کے لحاظ سے کیپی کو مزید آگے لے جائے جائے اس کے علاوہ جو پناہ گاہیں اور مہمان خانے قائم کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی ان کا ایک کہنا تھا کہ یہاں پر مزید بھی اس طرح کے مہمان خانے اور سرائے قائم کی جائے گی جہاں پر بے گھر افراد آ کر رہیں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کے کھانے پینے کا بھی بھرپور انتظام کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹیکس نظام بہتری کے حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر ٹیکس بہت کم دیے جاتے ہیں لیکن جب عوام کا ٹیکس صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا تو پھر ہی عوام ٹیکس دیں گے اور موجودہ حکومت جو ہے جو سام ہونا ہے پختون خواہ کے ساتھ یہ پلیز سب یاد رکھ رہے ہیں یہ احسان کام نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکومت ابھی ہماری گفتگو اس کو پر ہوئی ہے کہ گاونر چیف پنسٹر وزیر سینٹر اسپارٹا کے اور ایمن اسپارٹا کے اور ہمارے اپنے وزیر یہ پوری بیٹ کے آپ سے پوری ایک روڈ میپ دینے لگے ڈیویلپنٹ کا روڈ میپ اور اس کے اوپر ہم ایمرجنسی کرنے لگے ہیں کیونکہ وہاں اس وقت ناپرانا قانون ہے جو نیا آرزی قانون بنایا تھا وہ پشاور ہائٹ کورٹ نے اس کو ہاں آئی جی آر اس کو انہوں نے سکرائیڈا لگے دیا اور وہاں سپریم کورٹ پر لائے گئے کیونکہ ایک آرزی قانون چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت فاٹا کے لوگوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی ویکیوم ہے تو آج ہم نے طویل ڈسکائش اس کو پر باتچیت کی ہے اور انشاءاللہ اس کی پوری ایک روڈ میپ دینے لگے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم فاٹا کے اندر ڈیویلپنٹ کریں سب سے پہلے ہیلتھ کارٹ دیں تاکہ ہیلتھ انشورنسو فاٹا کے لوگوں کے پاس کم از کم کسی بھی اسپتال بجائے ان کا علاج ہو سکے اچھا اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے ساری اپنی غلطیوں سے سیکھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر گاؤں کو اس کو اور مضبوط کریں گے جو ویلج گاؤنسلز ہیں پھر ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے اپنے تحصیل نازم کی اس سے کیا ہوگا جو بلیک میں کیا جاتا تھا فنز کے اوپر وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ ایک تکڑا تحصیل نازم اور انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا اس کے بعد جو ہیلتھ کا صرف میں آپ کو یہ بتا جاؤں ہسپتالوں کا اب سمجھے ہم کوشش کیا کر رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ اتنا ہی بہتر ہو جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اب اس میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں سزا اور جزا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو محنت کرتا اس کو اس کو اتنا پیسہ ملتا ہے بونسز ملتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو ایکشن لیتے ہیں وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور ہمارے راستے میں یہ بہت بڑا مسئلہ آیا یہ جو ہم نے ریفارمز کی ہاسپٹل کی اور مجھے یہ بھی آج کہنا ہے کہ دو ہمارے ہیلتھ سیکٹریز تھے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ریفارمز کے خلاف کام کر رہے تھے ہمیں بعد میں پتا چلا وہ خود ہی ہمارے سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے یہ میں آج ہیلتھ پنسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کی آپ ہے الیکٹڈ آپ منڈٹ لے کے آئے ہیں پبلک کا اگر کوئی بھی بیوروکرائٹ آپ کے سامنے رکاوٹ پیش کرتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں کہ یہ دو بعد میں پتا چلا کہ ہمارا کام ہی نہیں آگے بڑھ رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہمارے دو دو آئے تھے ہیلتھ سیکٹریز وہ ڈاکٹر جو کہ پرانے نظام چاہتے تھے چینج نہیں چاہتے تھے جو پرائیوٹ ہاسپلز کا مافیا تھا وہ ان کے ساتھ مل کے سیبوٹاج کر رہے تھے ہمارے پروگرام کو تو اس وقت آپ نے حشام آپ نے کسی قسم کی رہا ہے کسی کے اوپر کیونکہ آپ کو میڈلٹ ملا ہوا ہے آپ کو آخر میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا مجھے بیوروکرائٹ نے کام نہیں کرنے دیا لوگ آپ کو ڈنوں سے ماریں گے ذمہ داری آپ کی ہے اگر آپ کے نیچے کام نہیں کر رہا اس کو نکالیں اگر وہ آپ کو سیبوٹاج کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن دیں اس کو سیویس سے نکالیں لیکن جواب دیں آپ ذمہ داری آپ کی ہے آپ نے پرفارم کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد rule of law یہ بڑا ضروری ہے چیپ منسٹر صاحب کیونکہ آپ نے civil procedure code کا قانون پاس کیا ہوا ہے کہ ایک سال کے اندر سارے civil cases کا فیصلہ ہوگا پلیز اس کو implement کروائیں یہ بڑی مشکل سے آپ کی civil procedure code باری تھی ہم ادھر federal level پہ بھی آپ اس کو قانون ملا رہے ہیں اور ہم federal level پہ بھی criminal procedure code کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ یہ جو murder cases ہیں یہ سالوں سالوں چلتے ہیں ان کو جندگی ختم کیا جائے تاکہ پورا rule of law کا سسٹم ہم ٹھیک کریں تعلیم کے اندر ویسے تعلیم میں پچھلی باری پختونخواہ کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک اور level پہ لے کے جائیں گے پہلے سے جو آپ نے سبق سیکھے ان سے اور بہتر کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم کے اندر اور خاص طور پر ہائر ایڈیوکیشن مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پیسہ آ جائے گا دیکھیں میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ پر کسی نے پاکستانیوں سے پیسہ کٹھا کیا وہ میں نے کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی انہی پاکستانیوں سے میں آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا تھوڑا سا سبر کرنا ہے تھوڑا سا ہم اپنے یہ سسٹمز ٹھیک کر لیں جو ہم کرنے لگے ہیں سینٹر لیول پہ اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں ٹیمیں بن رہی ہیں ابھی ہماری ہماری تو پارٹی پہلی دفعہ پنجاب اور فیڈر لیول کے پر اقتدار میں آئی ہے ہمیں تو نہیں پتا ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی نیچے ٹیمیں جس طرح میں بھی حشام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو بخشنا نہیں ہے ہمارے بھی نیچے پہلی دفعہ لوگ آ رہے ہیں ہم ازمار رہے ہیں ہمارے سسٹم سیٹ ہو رہے ہیں ٹیمیں بن رہی ہیں تھوڑا سا سبر کر لیں انشاءاللہ اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی اچھا اور یہ جو دس عرب درخت کا ہم نے سارے پاکستانیوں میں فیصلہ کیا اور جو بہت زبردست کام کیا تھا یہاں اشتیار برکی بیٹھے ہوئے ہیں میں خاص مبارک کرنا چاہتا ہوں ان کو ایک عرب درخت کوئی بھی اپوزیشن والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سچا ہے ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گوگل سے میپ پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ویسے کہ آپ خود نہیں جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اب تو دنیا یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ گلوبل وارمنگ یہ بہت بڑا دنیا کو آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے اس سے پہلی دفعہ ایک کسی حکومت پاکستان میں کسی صوبے نے درخت لگانے اور جو پختونخواہ کا موڈل ہے یہ ریپلیکیٹ کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ چیپ منسٹر صاحب بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ شہروں کے اندر جدر جدر آپ کو زمینیں ملیں ان کو پارکس بنائیں پبلک پارکس کے اندر کنورٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے جگہ ہو تاکہ ہرہ سبزہ نظر آئے درخت ہو گئے اور نوجوانوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈز بہت ضروری ہے بنانا ہمارے یہ ینگ پاپلیشن ہے